تو اگر آپ ان کو بتائیں کہ آؤ آپ کے ایک دو ہفتے لائے گے یہ ہونر سیکھ لے تو ان سے جوینا پیچھے ہٹتے ہیں اگر آپ ان کو بتائیں کہ آپ مطلب ایک بٹن دبائے اور آپ کو پچاس ہزار ملیں گے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ بٹن پرات کا ہے یہ حقیقت تو بٹن دباتے ہی چبیس چاریس ہزار ان سے لے گے پھر واتس اپ کو بلاگ کرتے ہیں نمو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو امید کرتا ہوں کہ آپ ساریہ سے ہوں گے عمر عبداللہ کی سینٹر کے پلے فارم سے ایک مرتبہ پھر نیو انٹرویو اور ایک نیو سکسٹر سٹوری کے ساتھ آپ کی سب میں حاضر ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت اچھے بھائی محمد عمران اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان کے ایک دور دراز آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے آج کچھ پیسن کریں گے کچھ سوالات کریں گے یہ سکسٹر سٹوریز کا آپ کے سامنے لانے کا مقصدی ہے کہ آپ کے ذہن کے دور جو خدشات ہیں جو ڈر اور خوف ہے آن لائن کے حوالے سے وہ ختم ہو جائے تو کچھ پیسن کریں گے امید کرتا ہوں کہ ان کے وجہ سے آپ کے دماغ میں جو خدشات ہیں وہ دور ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو عمران اللہ صاحب آپ ٹھیک ہیں ماشاللہ اچھا عمران اللہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایس سینٹر کو جوائن کرنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں جی عمران اللہ صاحب اگر میں آپ کو یہ جو انٹیچن کی میدان میں آتا تو میں رابیہ میں تھی درے رابیہ میں تو وہاں سے میں نے ایک ٹلیٹ فارم دیکھا پیس بک پہ پتہ نے پنجاب کے علاقے سے کسی کہا تھا ابیوکاری کا نام اس سے بھول گیا ہے پھر میں نے جائن کیا لیکن پھر ہوئی ساتھ تھا کہ میرا نمبر بلا گیا پندرہ سو روپے لے لیے اور نمبر بلا گیا پہلے مرتبہ بس جو نمبر بلا گیا تو میں نے کم چھوڑ دیا کہ اے ویسے پرینٹ بھی کہتے تھے کہ ان لائن کون پڑھا تھے اے ویسے ڈوک بوک کے لوگ جو انہ پیسے لیتے ہیں تو میں بھی سمجھا یہ دو ماہ کے لیے میں نے سکپ کیا کہ چلو یہ ڈوک بوک ہے پراد ہے سب کچھ پھر ایک بندہ تھا انہوں نے کہا کہ ادھر ہمارے گو میں وہ امریکہ کے بچوں کو پڑھا تھا تو میں نے سمجھے پراڈ نہیں یہ سچ ہے لیکن بند اچھا مل جائے تو میں نے پرا سے شروع کیا دو حدیث تک تو ابھی جو ای سنٹر کا کورس جین کرنے سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤ تو پچیس ہزار روپے ہوئے سے پراڈ پر میرے لگے ہوئے ہیں لیکن کچھ پیدا نہیں ہوا تھا تو پھر ای سنٹر کو جو میں جین کر رہا تھا تو میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا تو پتہ نہیں جو بھی سرطہ تو انہوں نے مجھ سے بات کی کہ آپ پکر نہ کریں انشاءاللہ ہمارے ایک پیکہ جانے والے ہیں آپ اس میں داخلہ لے لیں تو میرے پہلے سے ان کے باتوں پر یقین تھا کہ لوگ سچے ہیں اس میں کوئی پراٹ کی نظر وغیرہ نہیں آ رہا تو میں نے ای سنٹر کو جین کیا اور الحمدللہ جتنے بھی مسئلتیں اگر میں آپ کو بتاؤ عمر عبداللہ صاحب تو ایک بھائی ہے میں ان کا نام نہیں لیتا وہ بہت زیادہ دعوے کرتا ہے تو اس کو میں نے کہا کہ آپ مجھے صرف یہ کمپین چلانے کا طریقہ سکھائے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے اپنا کمپین چلائے اور مجھے پانچ ہزار روپے دے تو میں نے پانچ ہزار سنٹ کی یعنی کمپین چلانے کے بھی پیسے لے رہے تھے وہ آپ کو ہاں جی کمپین چلانے کے پانچ ہزار روپے میں نے سنٹ کے پیو کہتا ہے کہ نئی پوسٹ انگیجمنٹ کے لیے بھی چلائیں گے ایک ہزار آور سنٹ کر دے تو میں نے ایک ہزار آور بھی سنٹ کے پھر میں نے ان کا کہا کہ آپ کا اور میرا بات اس پر ہوا ہے کہ آپ میرا کمپین چلائیں گے تو اس کو ویڈیو ریکارڈ کر کے مجھے سنٹ کریں گے تو کمپین انہوں نے چلا ہے لیکن تقریباً تین چار میں سے جائے ہیں اس میں سے دو نیجیریا کہتے ہیں وہ کہتا تھا کہ میں آپ کے لیے عرب ممالک میں کمپین چلاتا ہوں اور جب میں کیا رہا تھا کہ آپ مجھے ویڈیو سن کرے کہ آپ نے کمپین چلائے تو بس وہ میسیج سنتے ہی جواب نہیں دیتا تو یہ ای سنٹر سے پہلے کا جو میرے ساتھ اس پیلڈ میں میں آیا جتنے پرادز ہوئے جتنے میرے پیسے لگے ہیں اور میں نعمید ہوا تھا تو یہ سارا کہانی تھا اب ای سنٹر کے بعد جب میں نے جائن کیا اور ای سنٹر والے ایسے ہیں جانا کہ میرے پاس جو وٹس اپ تھا موبائل تھا وہ بلکل ختم ہو گیا سب کچھ لیٹا چلا گیا تھا میں نے پیسے بیج دیئے تھے کورس میں ایک دو ہفتے باقی تھے تو میں ذہن میں کہہ رہا تھا کہ ابھی میرے پاس پروپ بھی نہیں ہے کہ میں ان کو کہوں کہ میں نے کورس جہن کے آپ نے بتائے کہ آنے والے ہفتے میں سٹارٹ ہوگا تو میں نے چکا شرون سے بات کرتے ہیں میں نے صرف ایک میسیج کیا کہ سر میں نے داہلہ لیا ہے اور مجھ سے وہ پروپ وغیرہ سب کچھ ہتم ہو گئے تو انہوں کے اپنا نام بتائے میں نے صرف نام بتائے بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے داہلہ لیا ہے انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں آپ کا کلاس ہے تو میں بہت زیادہ خوش ہوا کہ یہ لوگ جو ہے نا ریل ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤ تو ایک ہفتہ کے آلے بان کورس تھا میماری پہ بہت اچھی طرح جو اینہ گائیڈ کرتا تھا وہ کلاس کے دوران سوالات کے پوچھتے تھے کہ آپ پوچھ لے پوچھ لے کیسے سٹوڈن ہیں آپ سوالات نہیں کرتے تھے تو بندہ بہت خوش تھا کہ ایسے ٹیچر مل گیا کہ وہ بات بات پہ سوال پوچھتے کہ آپ سوال کریں تو بہت زیادہ ویب سائٹ بھی دیکھائے لیکن ابھی تک میں نے تو ویب سائٹ پہ بلکل کام نہیں کیا صرف اس کا یہ ایک طریقہ جو ہے نا مجھے پسند آگئے جو کمپین چلانے کا ہے پیچ کہے انپیڈ مارکٹنگ بھی میں نے نہیں کیے لیکن الحمدللہ میں نے تقریباً تین کمپین چلائی زیادہ بھی نہیں اور زیادہ سے زیادہ سات ہزار اور پانچ ہزار کے اور ابھی میرے پاس سات ہزار یا پانچ ہزار تک بجل آپ نے لگایا ہوگا نہیں ٹوٹل میں بتاؤ تو پچیس ہزار تک کمپین میں چلائی اس میں سے میرے پاس چودہ سٹوڈن ہے اور اس سٹوڈن نہیں ہے مثلا لوگ یو کے یو ایسے وہ بھی بہت بیسٹ ہے لیکن میں جو حدیعہ کو دیکھتا ہوں جو کرنسی تو قویت کا جو کرنسی ہے وہ یو کے یو ایسے سے بھی بڑھ کر ہے بیلکل ہیتے ہیں بیلکل کیونکہ وہاں پر نو سو چودہ نو سو پندرہ پر ایک دینار چلتا ہے تو الحمدللہ بھی میرے پاس میں نے آپ کے ساتھ عمر عبداللہ صاحب اکیڈمی کے بارے بھی بات کیا اپنے گئے یہ بھی ابھی آپ نے بات نہیں بتائیں گے میں خود بتاؤں گا ان کو چھوڈہ سٹوڈن ہے الحمدللہ اگر میں اپنے انکم حدیعہ کے بارے میں بتاؤں اگر عمر عبداللہ صاحب کی اجازت ہو تو میں بتا داؤں میں آپ سے پرپر پیسن کروں گا پھر آپ بتائیں گے ایسے نہیں بتاتے پرپر پیسن ہوگا آپ سے ٹھیک ہے لیکن لوگوں کا انتظر بنا رہے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ یہ سارا تجربہ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ ایس سینڈر کو جوائن کرنے سے پہلے ان سے کیم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور ایس سینڈر کو جوائن کیا تو ان کے پاس ریکارڈ بھی موجود نہیں تھا انہوں نے صرف اپنا نام بتایا تو اس نام کے بحاب پر ان کو جو ہے وہ کوس میانٹ کر دیا گیا اور انہوں نے الحمدلیلہ اب یہ سکسس جو ہے وہ ایک پسنڈ بن چکے ہیں جو کہ اپنی لائف کے اندر دین کی صدمت بھی کر رہے ہیں اور الحمدلیلہ دین کی صدمت کے بدلے کما بھی رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اچھا مجھے بتائیے گا کہ اب آپ سے پاس کتنے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ مہانہ کتنا جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں کتنی آمدلی ہیں آپ سے جی سر اب بھی میرے پاس چھوڈا سٹوڈنٹ ہے اور آپ کو بتاؤ تو اس ای سنٹر کی وجہ سے میں ایک ڈیجٹل مارکیٹر بھی بنا ہوا ہوں وہ اس طریقے سے کہ لوگوں کے پیج پر جو لائک اور فالور ہوتے ہیں نا وہ بھی میں چلا تو لوگوں کے لئے میں آپ کو اگر ارننگ بتاؤ تو سٹوڈنٹ کے جو آتا ہے تقریباً ساٹھ ستر ہزار بنتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جو ایک کمپین وغیرہ کے ہوتے تو تقریباً بیس تیس ازار جو ہے نا مہانہ مجھے زبردست بات ہے زبردست بات ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح سے ای سنٹر آپ کے ساتھ مقلی سوگے چلے اگر آپ لوگوں کے آپ کو سنمت کر رہے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ نے مقلی سوگے چلنے ہے ٹھیک ہے جی بلکل بلکل ہم سنتے ہیں ہمارا ہمارا سٹوڈنٹ کو اتنا کامیاب ہوئے تو ہمارا فون جو ہے نا وہ جوش مارتا ہے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں نیز نہیں آتی ہے تو گزارش ہے جس طرح ہم آپ کے ساتھ مقلی سوگے چلے ہیں تو آگے بھی آپ نے لوگوں کی جو ہے اس پر نامل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سر جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہمارے لئے کمپین چلاتے ہیں تو ہم بھی پروپیشنل بند ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ سارے باتیں مجھے کسی نے سکھا ہی ہے مجھے اتنا سمجھ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک باتا تو یہ نمبر نہیں دوں گا کہ آپ ان سے کانٹک کرے آپ یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لیں اور پیس بک پہ جا کر دیکھ لیں اگر آپ مطمئن ہیں تو خود کانٹک کر لیں وہ آپ کو سمجھیں گے اچھا جی اچھا میں آپ سے ایک پیسنچ کرنے لگا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ لوگ خود رابطہ کرتے ہیں ہماری کمپین چلا دیں ہماری کمپین چلا دیں دوسرا جو بڑا کام اس وقت ہو رہا ہے کہ سٹوڈنٹ بہت خریدے جا رہے ہیں ہمیں بھی لاکھوں ایسے میں ساتھ ہیں لاکھوں کمنٹ ساتھ ہیں بھئی ہمیں سٹوڈنٹ دے دو ہمارے سے بیس زارے لو پتیس زارے لو اتنے لے لو اب مجھے بتائیے کہ کیا وہ سکل سیکھنی چاہیے جہاں سے سٹوڈنٹ آتے ہیں یا سٹوڈنٹ خریدنے چاہیے یا کس سے کسی سے ایڈ چلوانا چاہیے یا خود انسان سیکھے کہ میں خود ایڈ چلانا سیکھوں یہ ذرا آپ بتائیں لوگوں کو کہ خود آپ وہ سکل سیکھے جہاں سے انسان کو سٹوڈنٹ ملتے ہیں یا انسان خود ایڈ چلا سکے اس کے بارے میں تھوڈا سا آپ سرگر میں سارے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں خاص کر جو ہمارے مدارس کے طلبہ و علمہ اس کے بارے میں بتاؤ تو اگر آپ ان کو بتائیں کہ آؤ آپ کے ایک دو ہفتے لے گے یہ ہونر سیکھ لے تو ان سے جو اینا پیچھے ہٹتے ہیں اگر آپ ان کو بتائیں کہ آپ مطلب ایک بٹن دبائے اور آپ کو پچاس ہزار ملیں گے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ بٹن پرات کا ہے یہ حقیقت ہے دو ہفتے تو بہت زیادہ ہے چلو ایک بٹن دباتے پچاس ہزار ملیں گے تو بٹن دباتے ہی چبیس چاریس ہزار ان سے لے گے پھر واتس اپ کو بلاگ کرتے ہیں ابھی میرے سر اگر کل کا واقعہ میں آپ کو بتاؤ تو میرے پاس ایک بند آتا میں نے کمپین چھلایا تو کہتا کہ میرے پاس جو کمپین چھلانے سے دو سٹوڈن رہے تو میں نے کہا آپ ایسا کرے کہ یہ سکلز خود سیکھ لے جو جو ہدیہ آیا ہے مجھے سٹوڈنٹ کا تو ایک بند آتا کہ میں سٹوڈنٹ سیل کرتا ہوں میں نے ان کو چھبیس ہزار روپے بیج دی چھبیس ہزار اور آگے سے انہوں نے نمبر بلاگ کیا بھی اس کا نمبر بن ہے تو میں نے ان کو کہا اللہ کے بند ہے اگر یہ چھبیس ہزار پہ آپ نے سکلز بھی سیکھے اور اپنے آپ پر لگایا تھا تو شاید آپ اپنے اکیڈمی کے سوچ رہے تھے جیسے میں سوچ رہا ہوں میں ہم سب بند ہوئے نہ کوئی سکلز ہے نہ سر جی کی طرح کوئی ایکسپیرینس ہے لیکن ان کے ساتھ جو رابطے میں ہو جو ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے تو سب سے پہلے میں کوشی کر دوں کہ دیکھ لوں کیونکہ بہت زیادہ ملکل اچھا جی اب میں آپ کو اپنے الفاظ میں سپلین کر دوں ایک ہوتا ہے کہ کہیں سے چیز خریدنا جیسا کہ سٹوڈنٹ آ کے دور میں آپ نے بتایا کہ سکیم بھی ہو رہا ہے پیسے لے کے بلوگ کر دیا جاتے ہیں آپ وہ سکلز سیکھے جہاں سے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں اب ایک بندہ جو سٹوڈنٹ سیل کر رہے ہیں نا وہ ضائل سی بات ہے اس کو غیب سے نہیں آ رہے ہیں اس لیے وہ طریقہ سکھا ہے کہ جہاں سے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو آپ وہ طریقہ ہر ویڈیو کے اندر میں کرتا ہوں میں کھپتا ہوں اس بات پر کہ ایک بندہ سٹوڈنٹ اگر آپ کو مل بھی گیا پہلی بات ہے سکیم ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات اگر آپ کو مل بھی گیا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ آپ کے بعد ایک مینا پڑے گا ایک دن پڑے گا دو دن پڑے گا تین دن پڑے گا دو مینا پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس سٹوڈنٹ آیا وہ دو تین دن پڑا کہ وہ سکل سیکھ لیں جہاں سے آپ کو سٹوڈنٹ ملتے ہیں نمبر دو ایڈ چلانا سیکھیں ایڈ چلانا ایڈ اگر آپ ایک ایڈ چلا لیتے ہیں اس کو آپ سٹوڈنٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے بلکہ اگر آپ نے کوئی چیز اپنی سیل کرنی ہے ٹھیک ہے مارکت کے اندر آپ نے اپنی کوئی اپنا برینڈ کوئی پروڈکٹ سیل کرنی ہے اس کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں ایک ایڈ سیکھنا آپ کو بہت سارے فائد دیتا اس لیے گزاری شیک ہوں گا پہلے نمبر پر سٹوڈنٹ بھی نہ خریدیں دوسرے نمبر پر ایڈ چلانا خود سیکھیں انشاءاللہ آپ اس فیل کے اندر ضرور کامیاب ہوں گے اچھا جی اب آپ ازراد کو میں ایک بہت خوشی کی باز بتانے لگا ہوں کہ پچھلے دنوں بھائی امران اللہ صاحب کو مزے حسنس آیا وہ کہہ رہے تھے کہ عمر عبداللہ صاحب جو ہے نا میرے پاس الحمدللہ اب کافی سٹوڈنٹ ہیں اور اور بھی آ رہے ہیں تو مجھے آئیڈیاں دیں کہ میں اپنی اکیڈمی بناوں دو تین ٹیچر ہائر کروں اور ان ٹیچر کو سٹوڈنٹ دوں وہ میری اکیڈمی آگیا پڑھائیں یہ سفر امران اللہ صاحب کا ایک سٹوڈنٹ سٹارٹ ہوا تھا امران اللہ صاحب یہی بات ہے اب ایک مردوہ ہی ایسا تو نہیں ہوتا نا بلکہ ایک سٹوڈنٹ سے سٹارٹ ہوا آپ کا سفر اور وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب آپ ان سٹوڈنٹ کو ہینڈل نہیں کر پا رہے آپ کو ان سٹوڈنٹ کے لیے مزید ٹیچر کی ضرورت ہے جی بلکل مزید ٹیچر کے اگر آپ محنت نہ کرتے اس کو سکیم کرتے سٹینڈ نہ لیتے تو آپ آج آپ اس جگہ نہ کھڑے ہوتے بلکل بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو اکیڈمی کے لیے کسی قسم کوئی ہلپ چاہیے عمر عبداللہ اور یہ سینڈر آپ کے ساتھ ہے آپ کبھی بھی کسی بلکل بھی کونٹیک کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ بلکل اب امران صاحب ایک سویسن ہے کہ لوگ ٹیچر کہتے ہیں جی ہم اگر ہمارے پاس بچا آتا ہے تین دن پڑھتا ہے پانچ دن پڑھتا ہے ہم سے باغ جاتا ہے ٹیچر کیا غلطی کرتے ہیں کہ سٹوڈن کے بعد پڑھتے نہیں وہ باغ جاتے ہیں جی میں آپ کو بتاؤ تو یہ انلائن ٹیچنگ اور فیزیکل ٹیچنگ میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اور ویسے نہیں ہوتا جیسے ہم مسجد میں بچوں کو پڑھاتے مار پیٹ کرتے گالیے بھی سناتے اور زبردست بھی کرتے کہ ایسا کرو ایسا کرو آپ نے کیوں یاد نہیں کیا ایسا تو اگر کوئی انلائن ٹیچر ایسا کرے مطلب اس کا فیزیکلی آئیڈیا ذہن میں ہو اور وہ انلائن پڑھاتا ہو کوئی بچہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے پی رہے گو سوچ کہ آپ نے کیوں یاد نہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی امی سبق نے نہیں پڑھا یا آپ کی بہن نے سبق نہیں پڑھا کہ آپ کے ساتھ یاد کرے تو یہ ایک ایسی خطرناک غلطی ہے وہ جو انلائن پڑھاتے بچ کو بہت پروپیشنل لوگ ہوتے نا وہ سمجھدار ہوتے تو جب وہ آپ ایسے بات کریں گے تو کہتے کہ بندہ کسی اور چیز کا عرضی ہے یہ پڑھانے کا عرضی نہیں ہے تو اس وجہ سے جاتے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بار بار اللہ کی رضا کو آپ نے چھوڑا ہو اور بار بار کہتے ابھی مطلب آپ نے پندرہ دن پڑھا ہے نا آپ کہتے کہ پیس کتنا دوگے کتنا مجھے سین کروگے اور میں اتنا لیتا ہوں آپ اتنا سین کروگے تھے اس سے بھی ہو گئے تھے کہ پیسو کے لیے سب کچھ کرتے ہیں بلکل پیسو کے لیے ہوتا ہے نا ارادہ ہوتا ہے مایند ہوتا وہ اٹھ جاتا ہے انتا دل ہی اٹھ جاتا ہے یار یہ بندہ تو پیسو کی بھی سے پڑھا ہوئے ہیں یہ کچھ پڑھانے کا جو اوپی کری نہیں ہے یہ وہ ادرشتبات لگے ہیں اور ایک اور بات ٹائم کے حوالے صاحب میٹن کر دے کہ کیا اس فیلڈ کے اندر ٹائم جو ٹائم پر بندی ضروری ہے یا نہیں ضروری جی بلکل ضروری ہے کیونکہ جو باہر ممالک کے بچے ہیں یا والدین ہیں اس کا ٹائم ہوتا ہے ابھی میرے ساتھ جو بچے اگر میں ٹائم پہ نہ پہنچا ہو پھر بعد میں کہوں کہ آپ کلاس دے ہو تو کہتا ہے کہ کاری صاحب ابھی ہمیں سکول کے کام کا ٹائم ہے تو ان کا ٹائم ٹائبل ہوتا ہے ہماری طرح نہیں ہوتا کہ بس جس ٹائم کتاب لے جس ٹائم پڑھانا ہے دل چاہے تو شروع کرنے ہی اس کا ٹائم ٹائبل ہوتا ہے تو ایک ٹیچر کے لیے میرا درخواست ہے کہ مطلب آپ کی نے پانچ بجے کلاس لینا ہے تو آپ پانچ منٹ کم پانچ پہ جو یہ نا جائن کرنا ہے بلکل بلکل یعنی ٹائم کی بہت بندی کی ضرورت ہے جو آپ نے ایک منٹمنٹ کی ہے جو ٹائم فکس کی ہے اس نے ٹائم ضروری ہے جی خاص کر خاص کر پہلے مہینے جو آپ پڑھاتے اس میں ٹائم کی برکل پابندی کرنا ہے باقی پھر آپ ان کے ساتھ جو ہے نا بات بھی کر سکتے کہ میرا پولا مسروفیہ تھے وہ اسے لوگ نہیں وہ مانتے کہ چلو ٹھیک ہے کاری صاحب ہم پھر پڑھیں گے لیکن پہلا مہینہ جو ہے اس میں ہر چیز کی پابندی کرنا ضروری ہے بلکل بہت اچھی بات ہے کہ جی اس فیلڈ کے اندر ٹائم بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہے ٹیچر کا اگر آپ ٹائم پر آ رہے ہیں ٹائم پر کلاس لے رہے ہیں ٹائم پر کلاس ختم کر رہے ہیں تو اگرے لوگوں پر اچھا اثر بڑھتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان سیریس ہے اور پرفیکشنل ہے تو ٹائم اگر اس فیلڈ کے اندر پبندی کرتا ہے تو ضرور اس فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہے ایک بہت ضروری پیسن کرنے لگا ہوں ہم نے پہلا کریں پہلا چلایا تو ہمارے پارana شروع ہو جائے دوسرا پہلا چلا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے میوس ہو جائے کےohlی نے چاہیے صرف ایک ایک بہت چلنے لیے کہا تانچین رہے Expere رہے ہیں سب بڑا کرنا چاہیے میں نے پہلے بار ایڈ چلی 건조 ملتا رہی ہوا اس2 بیس آئے تھے لیکن میلے پہلی بار تھا تو میں نے سمجھا بس یہ ایک ہی میرے لی کا پہ جو دوسرے بار چاہے تو چار پانچ سٹوڈنٹ جو ہے نا اس میں کنفرم ہو گئے تو اس طریقہ سے پہلے ایڈ پہ آپ نے بندہ کو ہار نہیں ماننا ہے جب اس میدان میں آپ آگئے تو سکل سے کہ اپنے آپ کو ماہر بنے اس میدان کے اسے ناومیدی کو چھوڑ کر بیٹھو گے تو ہمیشہ بیٹھتے رہا ہوگے اور یہی سوچتے رہا ہوگے کہ میں کیسے کماؤں گا اور کیسے یہ اینلین ٹیچنگ کرنا ہے بلکل تو آپ جانتے ہیں کہ ہم سے جو کورس کر کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ایک مرد بھی ایڈ چلایا ہمارے پاس سٹوڈنٹ نہیں آیا اب ہم بیٹھ ہیں ایسا بلکل نہیں اس سے فیلڈ کے اندر چانس لینا چاہیے بار بار ایڈ چلائیں چاہے کم بجر کر چلیں لیکن بار بار چلائیں انشاءاللہ اس فیلڈ کے اندر بار 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 ایڈ چلائیں اور انشاءاللہ آپ ضرور اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہوں گے امران بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی آتا فرمائے اور جو اکیڈمی کا آپ بنانے کا سوچ رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیہ سے نمازیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت کے لیے مزید جو ہے وہ قبولیت عذاب فرمائے تو بہت شکریہ آپ کا جو ہے آپ نے ہمیں ٹائم دیا جو ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور کوئی یعنی اکیڈمی کے لیے ہمارے سے اگر آپ کسی قدموں کی ضرورت ہے تو ہم آجی رہے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اللہ تعالیٰ اس فیلڈ میں مزید کامیابی آپ کو تعالیٰ فرمائے آمین آمین و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ حافظ موسیقی